اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور لوگوں کے موت کے خبر ہے کچھ سعودی وقتوں کو سعودی عرب کی تعریف کرنے کے عادت ہوتی ہے لہٰذا اس سال کے حج کو بھی کامیاب حج کہتے ہوئے حاجیوں کے موت کو یہودی مشرکوں کا پروپوگنڈا کہتے ہوئے سعودی کے انتظامات کی حمایت کی جاری ہے سعودی حکومت نے اب تک کتنے حاجیوں کے موت ہوئے اس پر آنکڑا نہیں بتا ہے لیکن نیوز ایجنسیز کی ماں نے یہاں تک کہ الجدرہ نے بھی اس بات کو واضح کیا ہے کہ گرمیوں سے حاجیوں کی موت ہوئی ہے یقیناً اس سال بھی اٹھرہ لاکھ سے زیادہ حاجی وہاں پہنچے ہوئے ہیں اس سے پہلے تیس لاکھ اور بعض وقت تو پچاس لاکھ تک کی تائدات وہاں پر پہنچ ہوئی تھی یقیناً لاکھوں لوگوں کی بھیڑ اور گرمی درجہ حرارہ اٹھالیس سے باون ڈگری سیلسی ایس ہونے کی وجہ سے اس بار موتوں میں ضرور اضافہ ہوئے ہیں جس طرح سے اطلاعات حاصل ہو رہے ہیں اس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی حکومت کی بد انتظامی بھی اس کے لیے ہے مجھو بنی ہوئی ہے عموماً حج کے فریضے کو انجام دینے کے لیے عمر کے آخری حصے میں مسلمان جانے کی کوشش کرتے ہیں ایک اور اطلاعہ یہ بھی حاصل ہوئی ہے کہ خاص کر بھارت پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے ٹینٹ کی سہولت دوسرے ملکوں کے مقابلے میں آخری درجہ کی رہی اسا بتایا جا رہا ہے آخر کیا بات ہے کہ بھارت کے ساتھ دگھر برے سے گیر کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ کیوں تیر کیا جا رہا ہے یہ بھی اطلاعہ حاصل ہے کہ بھارت پاکستان بنگلہ دیش سے لاکھوں کی تعداد میں حاجی حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں اب تک بھارت ہی کے تقریباً سو کے قریب پاکستان سے پینتالیس اور بنگلہ دیش کے تیس لوگ شہید ہونے کی بات سامنے ہی ہے سب سے زیادہ مصر کے حاجیوں کی شہادت کی خبر حاصل ہوئی ہے کئی ویڈیوز سوچل میڈیا پر وائرل بھی ہو چکے ہیں کئی لوگوں نے وہاں کے سعودی حکومت کی بد انتظامی کی بھی بات کہتے ہوئے وہاں کے ویڈیوز وہاں سڑکوں پر پڑی بھی لاشیں بتائیں گے سعودی حکومت ویسے انتظامات تو ہر سار اچھے ہی کرتا ہے لیکن بڑھتی گرمی لاکھوں لوگوں کی بھیڑ جسے اور بھی درجہ حرارت بڑھ جاتی ہے یہ دولہ دہا کے بعد ٹرین بسیز کو بند کیے جانے کی بھی بات سامنے ہے جس سے بزرگوں کو عرافات کے میدان تک 6 کلومیٹر تک کا سفر 52 درجہ حرارت میں چلنا مشکل ہو چکا ہے کچھ ویڈیوز آئی سے بھی ہے جہاں پانی تک میسر نہیں ہو دراصل ان تمام موتوں سے ہمیں بھی سبق لینا ہے اب دھیرے دھیرے حج عمرہ تجارت کی شکل اختیار کرتے نظر آ رہے ہیں ٹرائیول ایجنسیز بزرگوں کو اپنی ذمہ داری پر جاتے وقت جھوٹی وعدے قسمیں تلا کر لے جاتے تو ہیں وہاں جانے کے بعد بزرگ مرد یا عورتوں کا کوئی فرصانہ حال نہیں ہوتا لہٰذا ایک گزارش کی جاری ہے کہ بزرگوں کے ساتھ اولاد کا ہونا بہت ضروری ہو جاتا ہے ایسے کئی منظر اس بار دیکھنے کو ملے جہاں بزرگ خاتون یا مرد سڑک کے کنارے پڑھے ہیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہاں کے پولیس کو بتانے پر بھی کسی طرح کا رد عمل نہیں دیکھنے کو میرا ایسا کئی حجیوں نے خود ہمیں فون کے ذریعے بتایا ہے حج فریضہ ہے پر کچھ لوگوں نے اسے پکنک سپارٹ بنایا اسلامی فریضے کی روح کو تار تار کرتے کئی ویڈیو دیکھنے کو مل رہے دردس حج کر پھر اللہ نے مجھے بلایا کہتے ہوئے ہر تیسرے مہنے عمرہ کو جانے والے بھی ہمارے شہر میں پائے جاتے ہیں اس بار بھی بھارت سے تقریباً دو لاکھ حجیوں کو بھیجا گیا اینکہ دو ہزار چوبیس حج کے لیے دو لاکھ کے قریب حجیوں کو بھیجا گیا پہلے اور اب حج اور حجیوں میں بہت بڑا فرق دیکھنے کو ملتا ہے شدد کی غرمی اس وقت بھی ہوا کرتی تھی لیکن ایمان کی تپیش اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ کسی طرح کی تکلیف ان کے حوصلوں کو ان کے جذب ایمانی کے سامنے پست ہو جاتے تھے ایک آدھ حجی بھی محلے میں ہوتا تو اس کی عزت اس کا مرتبہ محلے میں ایک سرپرست کی طرح ہوتا تھا اور خود حاجی صاحب اللہ کے مقدس گھر کے دیدار کے بعد اپنے آپ کو بدل لیتے تھے آج اکثر بے نمازی حج کو تو جاتے ہیں پر حد سے واپس پر بھی کچھ بدلاؤ نظر نہیں آتا نماز فرض ہے اور ہر حال میں ہے لیکن محلے کی مجزدیں تو کھالی ہیں اور حاجی صاحب بار بار حاج عمرہ کے لیے روانہ ہوتے رہتے ہیں کر اسلام اور مسلمان کہیں تو اصل میشن سے ہی دور ہو چکا ہے موتیں پہلے بھی ہوتی تھی لیکن اب تب تھی دھوپ کو برداشت کرنا مشکل ہو چکا ہے حالانکہ اس لیے کے ٹینٹ لگے ہوئے ہیں تھنڈی ہواوں کے فوارے چھوڑی آتے ہیں بھارت پاکستان بانگلہ دیش کی مسلمانوں کے ساتھ ٹھیک سے رویہ نہیں کیا جاتا آئی سی بھی خبر اس بار حاصل گیا ایک ایک ٹینٹ میں آٹھ سو لوگوں کو رہنے کے لیے کہا جاتا ہے وہی دیگر یوروپین ملکوں کے مسلمانوں کو اتنے ہی بڑے ٹینٹ میں صرف پچاس لوگ ہیں اس سے بھی کم لوگ رہتے ہیں اس طرح کی بات سامنے آئی بھارت کا ٹینٹ میں آخر میں رکھا جاتا ہے جہاں عرفات کا آخر حصہ لکھا ہوتا ہے ایسا بھی کچھ حاجی ہونے بتا ہے سعودی حکومت کی بد انتظامی ہی اس کے لیے وجہ بتائی جارہی ہے کیا واقعی سعودی عرب اپنے موقوف سے ہٹ رہا ہے سبھی جانتے ہیں کہ کس طرح کی حریانیت اب سعودی جیسے مقدس زمین میں دیکھنے کو مل رہی ہے پورے دنیا کا نظام ہی درم برم ہوتے دکھائی دے رہا ہے بھارت کے حاجیوں کی کئی فیت وہاں جانے سے پہلے اور حج کے بعد کتنی تبدیلیں آتی ہیں سبھی نے دیکھا اور سبھی دیکھ بھی رہے ہیں ہزاروں حاجیوں کی موت پر تفسری کیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کوٹا اور پرائیویٹ حج ایجنسیوں میں گویا مقابلہ دیکھنے کو ملتا ہے لوگ سرکاری کوٹے میں اس لے جاتے ہیں تاکہ کسی طرح کا فراد نہ ہو جائے لیکن سہولتوں کا فقدان وہاں بھی دیکھنے کو ملتا ہے اسی طرح پرائیویٹ ایجنسیاں بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں پر وہاں کی تصویر کچھ الگ ہوتی ہے آج کل سب سے آسان ہی دین کے نام پر دھوکہ ہو گیا ہے جس طرح کی سہولتوں اور انتظامات کی کمی اور شدید گرمی ان تمام کے درمیان بزرگوں کے ساتھ گھر کے نوجوان افرادوں کا ہونا لازم ہے اور یہی اس دوہ در چوبیس کے حج میں سبق کہہ سکتے ہیں شدید گرمی میں گھش کھا کر گرنے کے بعد بزرگوں کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا پیچھے لاکوں کی بھیڑ ہوتی ہے اور کچھ ایسے بھی واردات پیش آتی ہے کہ پاؤں میں آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے بھی موت ہو جاتی ہے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ سعودی حکومت نے ادھول ادھا کے بعد بسوں میٹروں کو بند کیا جس کا فائدہ ٹیکسی والوں نے لیا ٹیکسی کے قرائی بھی دندس گناہ بڑھائے گئے اور ٹیکسی بھی آسانی سے مہیا نہیں ہو رہی تھی کہ خبر حاصل گئے لہٰذا حد سے پہلے نمازی بنیں کیونکہ اس کے لئے آپ کو کسی طرح کی مشکلیں دکتیں نہیں آتی ہیں حج ایک مقدس پریزہ ہے اب تو بی آئی پی حج بھی آیا ہوا ہے ویسے تقریباً حاجی اب ہر گھر بھی پائے جا رہے ہیں پر نماز ہی نہیں نہیں تھے خیر سعودی عرب اسلامی ٹوریزم کو پرموٹ کر اور وہ خربوں کمات ہو رہا ہے پر کیا حجاج کرائم کی موتوں کا وہ ذمہ دار نہیں ہے اب تک دس ہزار سے زائد لوگ ہیٹ سٹروک سے متاثر ہونے کی بات کہی جا رہی ہے ایمبلانس اسپتال اور بنیادی ضرورتوں کو لے کر چنوتی کا سامنا حج میں گرمی کی وجہ سے سعودی کو کرنا پڑ رہا ہے بڑتی گرمی صرف سعودی کا ہی مسئلہ نہیں ہے بلکہ بھارت میں بھی گرمی سے مرنی والوں کی تعداد روزانہ بڑ رہی ہے اب تک سو لوگوں کی موت دہلی ہریانہ پنجاب اور اتر بھارت کے کئی شہر میں ہونے کی خبر حاصل ہے کئی شہر تو لوکی چپیٹ میں آ چکے ہیں ایک سروے کے مطابق پچھلے مہنے بھارت میں ہر گھر کا فرد بیمار ہو چکا ہے اور پانچ دن تک بیمار ہونے کی اطلاع حاصل ہوئی ہے یعنی کہ ایک ریپورٹ اس طرح کی بتاتی ہے اب اس میں قدرت کا دخل ہے گلوبل وارمینگ اپنی جگہ پر تو آئیں گی پر اچھے عامال سے انسان دور ہو رہا ہے اور یہ اصل روح ہے اس کی طرف دیکھنے کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہے خدا کی قدرت کا فائدہ تو ہم اٹھا رہے ہیں پر اس کے سامنے سزدہ ریز ہونے سے غریز بھی تو کر رہے ہیں اور ہر لمحہ ہر روز اسی کو ناراض کرنے کے عمل کر رہے ہیں جھوٹ فرے دھوکہ کینا بکس کپٹ حرام کی کمائی کو ہی سب کچھ سمجھ رہا ہے دنیا قیامت کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے ان تمام کا حل ایک ہی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے پالنہار کی طرف پٹے گناہوں سے توبہ کریں وقتی زندگی تو ختم ہونے والی ہے اصل زندگی لا محدود ہے اور اسی ہی کا نام مومن اور مسلمان ہے اس کی تیاری کریں اور وہاں آپ نے کتنے حج کیے اس پر فیصلے نہیں ہوتے بلکہ آپ کا جذبہ ہی مانی کس میار کا تھا اس پر ہی ہوتے اتنا ضرور ہیں آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحادی دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ